دراز اکاؤنٹ کریشن کے لیے جن ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں پکچر آف آئی ڈی کارڈ ہے فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ سے ایک چیک کی پکچر چاہیے ہوتی ہے مومبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے پاس کمپلیٹ ہونے چاہیے جس سے آپ اپنا دراز کا آکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں جی تو چلتے ہیں دراز اکاؤنٹ کی کریشن کی طرف تو جب ہم گوگل سرچ انجن میں دراز سیلر سینٹر ٹائپ کریں گے اور انٹر کرنے کے بعد ہمارے سامنے دراز سیلر کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو دراز کی ویب سائٹ پر ہے جہاں ہم اپنا ایک آکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنا موبائل نمبر ٹائپ کریں گے ویڈاوٹ زیرو اور یہ سلائیڈ ہے جس کو ہم نے لیفٹ و رائٹ ماؤس کے ساتھ ڈرائگ کرنا ہے اور لیفٹ و رائٹ لے کے جانا ہے تو یہاں اگلا مرحلہ ہے اسی نمبر کے اوپر ویریفکیشن کوڈ آئے گا دراز کی جانے سے تو وہ دراز کا جو کوڈ ہے وہ آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے ہمارے پاس جو دراز کا کوڈ آیا ہے نمبر کے اوپر وہ ہے سیون ٹو تھری فائیو تھری فائیو اس کے بعد ہم نے پاسورٹ سیٹ کرنا ہے پاسورٹ سیٹ کرنے کے لیے جو کمبینیشن انہوں نے بتایا ہے وہ اس میں کیپٹل لیٹر سمال لیٹر ایک کا سیمبل اور ڈیجٹ پاسورٹ جو ہے وہ آپ نے سیٹ کرنا ہے تو یہاں ہم اپنی مرضی سے اپنا پاسورٹ لگائیں گے اب دوبارہ سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کریئٹ این اکاؤنٹ میں ہم سب سے پہلے فون نمبر دیں گے جیسے ہم فون نمبر ایڈ کرتے ہیں اور سلائٹ کو لیفٹ و رائٹ موو کرتے ہیں تو ایک ویریفکیشن کوڈ دراز ہمیں سینڈ کرے گا ہمارے اسی نمبر کے اوپر وہ ہم کوڈ یہاں درج کریں گے اس کے بعد پاسورٹ سیٹ کریں گے اور کریئٹ اکاؤنٹ پر جب ہم کلک کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا ویری ایزی وے فار کریئشن اکاؤنٹ جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو دراز کا اکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اس میں کچھ فارمیلٹیز ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے اس کے بعد جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے ہم نے ایڈ پروفائل ایڈ کرنی ہے ایڈریس دینا ہے دیکھ سکتے ہیں نمبر ون ایڈ پروفائل نمبر ٹو ایڈ ایڈریس نمبر تین ویریفکیشن آف آئیڈیا اینڈ بینک اکاؤنٹ اس کے بعد ایڈ پروڈکٹ ہے تو یہاں ایڈ پروفائل کے اندر ہم سب سے پہلے جو سٹور نیم ہے وہ ہم یہاں ڈیسائیڈ کریں گے سٹور نیم ہمارا یونیک ہونا چاہیے آلیڈی بہت سے سٹور چونکہ اگزیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یوز میں ہوتے ہیں ان کے نیم تو آپ اپنا ایک یونیک سٹور نیم یہاں پر آپ درج کریں گے اگر تو وہ سٹور نیم آلیڈی یوز میں ہوا وہ اگزیسٹ ہوا اس نیم کا تو وہ آپ کو ایرر دے دے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نیو نیم سلیٹ کریں تو اس طرح آپ مختلف ٹرائز کرتے رہیں جو سٹور نیم یونیک آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ یہاں پر درج کریں لیٹس پوز ہم نے اس کا نام رکھا شاپنگ کورنر اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے ای میل ایڈ کرنا جب ہم ای میل ایڈ کریں گے تو وہ دوبارہ سے ہمیں اسی نمبر پر جسے اس نے ویریفکیشن سینڈ کی تھی وہ دوبارہ سے ہمارا فون ویریفائی کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویریفائی فون then ایڈ ای میل تو ہم فون کو ویریفائی کروائیں گے سینڈ پر کلک کریں گے ایک ویریفکیشن کورٹ وہ ہمیں موبائل کے اوپر دوبارہ سینڈ کرے گا تو ہم ٹائپ کر رہے ہیں دوسرا ویریفکیشن کورٹ تو اب ہم اس کو نیکسٹ کرتا ہے جیسے ہی نیکسٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنا ای میل ٹائپ کریں تو یہاں ہم اپنا ای میل ٹائپ کریں گے اس کے بعد سینڈ پر کلک کریں گے ہمیں وہ ای میل کے اندر بھی ویریفکیشن کورٹ سینڈ کرے گا جو کہ ہم نے اپنی ای میل میں ویریفکیشن کورٹ چیک کرنا ہے تو یہاں جو ای میل کے اندر ہمیں مصول ہوا ویریفکیشن کورٹ وہ ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہاں اس مرحلے میں ہم نے ایک سٹور نیم رکھا اس کے بعد فون نمبر اور ای میل ایڈ کر دیا then اب ہم نیکسٹ کریں گے ابھی جو اس کا سٹور نیم ہے وہ کنفرم نہیں ہوا جب ہم نیکسٹ پر کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ already use میں ہے یا یہ create ہو چکا ہے تو یہ اوپر ایک میسیج آیا shop name is already in use تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سٹور نیم چینڈ کرنا پڑے گا تو اب ہم ایک دوسرا نیم سیجیسٹ کرتے ہیں سٹائلش اب نیکسٹ کرتے ہیں تو یہ shop name بھی already in use میں ہے یہ چیک کرتے ہیں تو یہ لاہور شاپنگ مارٹ جو ہے وہ ہمارا store name create ہو گیا ہے ہم store name بعد میں بھی چینڈ کر سکتے ہیں اب جو اگلا procedure ہے وہ adding address ہے تو آپ نے business address چوز کرنا ہے ہمیشہ اگر تو آپ کی shop ہے exist کر رہی ہے تو آپ وہاں address دیں گے اور اگر آپ کی shop نہیں ہے اور آپ گھر سے اپنا business run کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کا address دیں یہ وہ address ہونا چاہیے جس کے اوپر دراز والے اگر آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ کی returns آتی ہیں یا آپ نے order dispatch کرنا ہے یا وہ آپ کو کچھ letters بغیرہ send کرتے ہیں یا آپ کو return send کرتے ہیں تو وہ easily آپ تک پہن جائیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں پاکستان چونکہ added ہے اس کے بعد ہم state select کریں گے پنجاب پنجاب کے اندر جو area ہے وہ کون سا ہے وہ آپ یہاں سے دیکھیں گے تو چونکہ لاہور کا area ہے ہمارا ہم لاہور سے exist کر رہے ہیں تو ہم یہاں لاہور کی area میں چلے جائیں گے اب لاہور میں بھی مختلف areas ہیں تو ہم لاہور کے کس area میں ہیں وہ ہمیں یہاں بتانا پڑے گا ہمیں یہاں select کرنا ہے لاہور فیروز پر روڈ تو یہ آ گیا اب یہ لاہور فیروز پر روڈ میں یہ ہم جو district area ہے وہ کون سا ہے تو وہ ہم چونکہ مرسو دوسرے select کر لیتے ہیں اب یہاں ہم نے detail address دینا ہے جو کہ ہمارا business address show ہوگا موسیقی اب یہاں پک اپ اڈریس اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے آرڈرز ریڈی ہو جائیں گے تو دراز جو ہے وہ اپنا رائیڈر بھیجے گا اور آپ سے آرڈر پک کر کے ویروس پہ لے جائے گا اگر وہ اڈریس اور ریٹرن اڈریس دونوں سیم ہیں تو پھر آپ اس کو ایزیٹیز ریڈی دیں اور اگر یہ ڈیفرنٹ ہیں مختلف اڈریسز ہیں دونوں تو آپ اپنی مرضی سے سیکنڈ اڈریس کو چوز کر سکتے ہیں تو اڈریس ٹائپ کرنے کے بعد اب دوبارہ سے اس کو ریویو کر لیں کہ ہم نے بزنیز اڈریس کے اندر پاکستان سٹیٹ اور دسٹک وغیرہ سیلیکٹ کیا اس کے بعد کمپلیٹ اڈریس دیا then اب ہم نے اس کو نیکس کرنا ہے تو اگلے مرحلے میں ہمیں چوز کرنا ہے اکاؤنٹ ٹائپ ویریفکیشن کے لیے آئی ڈی کارڈ اور بینکی ویریفکیشن تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم ایز ای کمپنی یہاں پر ریجسٹر ہوں گے یا انڈیویجوال ریجسٹر ہوں گے تو اگر تو ہماری آلیڈی کمپنی بنی ہوئی ہے ہمارا برینڈ نیم ریجسٹر ہے تو ہم یہاں سول ٹریڈر کے اندر آ جائیں گے یا انکارپریٹڈ بزنس کے اندر آ جائیں گے اور اگر ہمارا کمپنی ریجسٹر نہیں ہے تو ہم انڈیویجوال کو ہی سیلیکٹ کریں گے اور then ہم ویریفکیشن کے لیے آئی ڈی کارڈ سرمیٹ کروائیں گے جی تو سب سے پہلے ہم آئی ڈی کارڈ سیلیکٹ کر رہے ہیں فرنٹ سائٹ سے یہ یاد رکھئے کہ ڈاکومنٹ کی جو پکچر ہے جو بھی آپ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ بلکل کلیر ہوں اب ہم سیکنڈ میں اپلوڈ پکچر کر رہے ہیں بیک سائیڈ آئی ڈی کارڈ کی اگر تو یہاں آٹومیٹکلی آئی ڈی نیم کے اندر آئی ڈی کارڈ کا نیم سم ٹائم وہ آٹومیٹکلی آئی ڈی کارڈ کر لیتا ہے لیکن اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہوا تو آپ یہاں سے خود مینوالی ٹائپ کار سکتے ہیں دین اس کے بعد ہمیں چیک کی کوپی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے چیک کی پکچر ہم اپلوڈ کریں گے جی تو اب ہم نے ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے لیے آئی ڈی کارڈ فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ سے اپلوڈ کر دیے چیک کی جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کر دی اور اس کے بعد ہم نے آٹومیٹکلی اس نے سسٹیمیٹکلی اس نے یہ اٹھا لیا ہے اس کو آئی بین نمبر بھی ٹائٹل بھی اور بینک بھی تو برانچ کورڈ جو ہے وہ ہم یہاں ٹائپ کریں گے زیرو ٹو ڈبل ایٹ یہ ہر ایک برانچ کا الگ الگ کورڈ ہوتا ہے تو یہ سائیڈ کرنے سے پہلے اس کا اووروڈ کر لیں کہ آپ اب ہیں ویریفائی آئی ڈی اینڈ بینک میں انڈویجوال اکاؤنٹ ٹائپ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے آئی ڈی کارڈ آپ نے اپلوڈ کرنے ہے چیک کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آئی بین نمبر چیک نیم اور بینک وہ آٹومیٹکلی اٹھا لے گا پکچر بلکل کلیر ہونی چاہیے برانچ کورڈ آپ ٹائپ کریں گے اور سابمٹ کر دیں گے تو اب ہم نے جو تین مراحل ہیں وہ ہم نے پورے کر لیے پروفائل ایڈ کر لی اڈریس ایڈ کر دیا آئی ڈی اور بینک ویریفکیشنگ لیے ڈاکومنٹ ایڈ کر دیئے then last میں ہم ایڈ پروڈکٹ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ ہمارے سامنے جو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایک ونڈو جو دراز کی اوپن ہوئی ہے یہاں کورنر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دراز سیلر سینٹر ہے دراز سیلر سینٹر مین یہاں سے آپ اپنے پوری شاپ کو پورے سٹور کو ایز ای سینٹر آپ منیج کر سکتے ہیں لائک پروڈکٹ کو کس طرح منیج کرنا ہے اگر آپ اس کی یہ منیو میں دیکھیں تو منیج پروڈکٹ ہے ایڈ پروڈکٹ ایٹسٹر اور اسی طرح آرڈر کو اگر منیج کرنا ہے تو وہ سارا کام آپ دراز کے سیلر سینٹر سے کرتے ہیں